موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج جو میرے ہارٹ آگ کے مہمار ہیں وہ ایک نوجوان ہیں اور پاکستان طریقے لب بیک کے ٹکٹ پر وارڈ نمبر ساتھ کشمیر کالونی سے اس باللیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ ایک سیاسی گرانے سے ان کا تعلق ہے جب سے کشمیر کالونی میں یہاں کے انیس سو پیسر کے مہادرین آباد ہوئے تو ان کا خاندان مشمیر کالونی کی سیاست میں سماجی کاموں میں آگے آگے رہا ان کے خاندان کا بڑا نام خواجہ عبدالسطار صاحب جو کسی طارق کے مستاج نہیں اس علاقے کی سیاست میں ان کے خاندان سے یہ پہلا فرد ہے جو سیاسی مدان میں بقاعدہ طور پر حصہ لے رہا ہے اور ایک مذہبی تحریک کے پریڈ فارم پر حصہ لے رہا ہے میری مراد خواجہ فہد حسین صاحب ہیں جو آج کے میرے ہارٹ آر کے مہمان ہیں ان سے باتچیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریگ ورکم بیک آج جو میرے ہارٹ آر کے مہمان ہیں وہ خواجہ فہد حسین ہے جو وارڈ نمبر سات کشمیر کالونی سے پاکستان طریقے لبائک کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے رہے ہیں جی خیصہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہارٹ آر کے لئے مجھے ٹائم دیا ورکم ٹوڑا شو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا وقت دیا تو آپ کا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے مجھے اتنا قیمتی وقت نکال کے دیا جی خواہ صاحب آپ ایک سیاسی اور سماجی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جب سے کشمیر قرونی میں جمہو کشمیر کے مہاجرین آباد ہوئے ہیں آپ کے بزرگ جو خواجہ ستار صاحب ہیں وہ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت کے طور پر آپ کیا سوچ کے سیاسی مدان میں آئے آپ کے ماتو یا آپ کا جو آپ اپنے دادا کو فالو کرتے تھے ان بزرگوں کو ان کو دیکھ کے یا پہ اور آپ کا فالور تھا جی میں نے تو اپنے بزرگوں سے ہی تھی انصاف کرنا یہ جو لیڈر ہیں اندر ہمارے کشمیر قرونی کے سب سے پہلے تو میں جو طریقے لبائک میں آیا لبائک میں آنے کا میرا یہی مقصد تھا یہ جو پلائٹ فارم ہے یہ علاقہ میں یہی شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مجھے محقہ ملے اس پلائٹ فارم سے لڑنے کا جنہی آپ اپنے بزرگوں کو دیکھ کے سماجی کاموں میں ہاں جی انشاءاللہ تو اسی نقصے قدم پر ہم چلیں گے آپ کا جو خاندان ہے وہ بسیکلی مسلم لگی تھا آپ کشمیر قرونی میں چند گرانے تھے جب مسلم لگ کی بنیاد یہاں پر رکھی گئی اور ایک وقت تھا یہاں پر پیپس پارٹی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا گرانہ مسلم لگی تھا اور آج تک مسلم لگی آپ اچانک سے طریقے لبائک میں کیوں ہوں لبائک میں آنے کا میرا یہی زیادہ خیال تھا میں ان کی ان دو محفلوں میں گیا ہوں بس مجھے یہ جماعت پسند آئی ہے تو اس جماعت کے لیے میری جان مال بھی آدھر ہے لبائی کی یار صلی اللہ کے لیے تو مجھے پھر موقع بھی مل گیا اس پلائٹ فارم سے لیکشن لڑنے کا تو اللہ کا یہ کوئی خاص کرم ہوئے مجھ پر طریقے لبائک تو اوپر ایک ملکی شہدہ پر بہن تنظیم ہے اور ان کے اوپر بہت سے مقادمات بھی ہیں آپ کے جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی ایک قیدوبند کی شعبت میں ہے اس کے بعد جو آپ نے طریقے لبائک کے ٹکٹ پر کیوں لیکشن لڑنا ہے یہ ابھی لبائک بہن نہیں ہوئی یہ ویسی بولتے ہیں بہن ہوئی ہے ابھی یہ جماعت بہن نہیں ہوئی تو نا انشاءاللہ یہ بہن ہوگی اس جماعت کے پلائٹ فارم سے ہم لڑ رہے ہیں جو ہمارے اکائی دین ہیں سادری بیوی صاحب ان کا بھی کیس ٹرائل میں چل رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ جلد ریابی ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہماری تو جان بھی آذر ہے اس جماعت کے لیے ہم ساری زندگی نون لکھ میں چلے ہیں ہمارے چاچے بابے وزروں جو بھی تھے یہ ساری بستی بھی مارے ساتھ ہی چلتی تھی تو اس کشمیر کلونی سے جب بھی وین کرائی ہے نون لکھ کو ہم نہیں وین کرائے میرے بڑوں نے وین کرائیا میرے چاچے نے میرے بابوں نے میرے جو مسائے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ وہ سپورٹ کی نون لکھ میں ہماری وجہ سے ہزر سے نون لکھ وینو کے جاتی تھی تو کامیاب ہوتی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ نون لیکنی لبیک یا رسول اللہ بین ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ خیلی صاحب آنے والے آپ نے جیسے بتایا آپ موسمی نون سے آپ طریقہ لبیک میں آپ کا قبیلہ آیا آپ اپنے قبیلے کے ساتھ اس میں شامل ہوئے تو پھر اچانک سے آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا یہ الیکشن لڑنے کا یہ اس کے پیچھے کیا بجوانی نہیں میں نے اچانک نہیں حصہ لیا سیاست میں دس سال ہو گئے اندر وام کی اقزمت گاروں میں جو چین آدمی کے میں میں نے کام کی ہے نا میں نے اپنی جیب سے کی ہے تو اس وام کے لیے میں میری جان بھی آذر ہے جدر انہوں نے مجھے بلایا ہے دن کو رات کو میں ان کے پاس پہنچوں جو میرے طاقہ ہیں کچھ میرے مخالفین ہیں وہ غلط باتیں شائع کرتے ہیں اس پر چلو بعد میں بات کرتے ہیں خالد صاحب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے جس سے آپ سیاسی اور سماجی کاموں میں حصہ لیتے ہیں جی ذریعہ میرا جو ہے کاروباری میرا ٹرانسپورٹ کا کام ہے معمو میرے گا ٹرانسپورٹ راولی کا سارا ٹول پلا دے گا ٹھیک ہے ہمارے باپ ان کے ساتھ میرا شہر ہے ٹھیک ہوگی ساری ٹرانسپورٹ میں دوزار پانچ سے لے کے دوزار اکیستہ یعنی سولہ سال سے سولہ سال سے یہ میرا کاروبار ہے اس سے جو میرے باپ اور چاچے ہیں جو میرے بزرگ ہیں ہمارے سب کا اپنا اپنا کاروبار اللہ کا خدم کرم ہے ہمارے پر فضل ہے اللہ پاک کا صحیح صحیح اسی لیے میں وہاں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ کریں گے بھی سیاست میں نہیں بھی تھے تو پھر بھی کر رہے تھے تو انشاءاللہ اب سیاستی پلیٹ فرم پہ ہیں تو انشاءاللہ پھر بھی ہم کرتے رہیں گے صحیح انشاءاللہ خرائش صاحب آپ نوجوان ہیں جی تو کشمیر کلونی کے نوجوان کے لیے ایک نیا راستہ کھلا ہے کہ اس سیاسی مدان میں نوجوان بھی سیاسی میں ہی سا لے رہے ہیں ملکل تو اس حوالے سے آپ سمجھتے تھے کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے تھا آہا جی آنا چاہیے ان کا حق ہے یہ ساری زندگی ہم ان کو دیتے رہے ہیں ووڈ انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے کشمیر کلونی کے لیے انہوں نے ہمارے سے ووڈ لینے ہیں آگے انہوں نے ہمیں بے ہی دینا ہے ادھر کچھ لوگ کہتے ہیں آہا جی میں نے یہ جماعت جتائی ہے میں کینگ میکر ہوں وہ بتالے سے آگے ہمارے پہ کوئی متغار رہے ہیں کچھ ادھر لیڈر ہیں جو لوگ عرصے آئے ہیں صرف لیکشن لڑنے کے لیے لیکشن لڑکے تو وہ تو اپنے اپنے راستوں میں چلے جائیں گے میں انشاءاللہ ادھر کا ریاشی ہوں ہر وقت ہر ٹیم میں ادھر آذر ہوں دن کو آؤ رات کو آؤ انشاءاللہ ہم چلیں گے آپ کے ساتھ لیکشنوں کے بعد بھی ہم چلیں گے انشاءاللہ جی آج کے جو ہارٹا کے میرے مہمان ہیں خواجہ فہد حسین ہیں تو جو میدوار ہیں وار نمبر ساتھ کے شمیل کلونی سے اور ٹگٹ ہورٹنے پاکستان طریقے لبائک کے ان سے بات چیت کا یوں ہی سلسلہ جائے رہے گا یہاں لیں گے ان چھوٹا سب رہے گا ویلکم بیک آج جو میرے ہارٹا کے مہمان ہیں وہ خواجہ فہد حسین ہے جو کشمیل کلونی وار نمبر ساتھ سے تحریک لبائک کے ٹکٹ پر لیکشن لگ رہے ہیں جی خواہ صاحبت آپ سیاست میں آئے ہیں آپ نے کہا جی میں پچھلے دس سال سے تقریباً شوشل ورکر کی ایسی جیسے کام کر رہا ہوں اور کسی بے شکشیہ سی پریڈ فارم سے نہیں تھے کسی یوتھ ونگ کے پریڈ فارم پر نہیں تھے اوہ دیدارت نہیں تھے کسی پار لی لیکن مسلمی نون سے آپ کے قبیلے کا تعلق تھا آپ نے مجودہ صورتحال میں تحریک لبائک کے ماتو کو نصب علین کو سمجھا اور اس کے اندر شملیت اختیار کی اور آخر پر آپ نے اس کے ٹکٹ پر لیکشن لڑنے کا استفاہ فیصلہ کر دی یہی آپ کا جو نکتہ نظر ہے آپ کے اوپر آپ کی محالفین وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ یہاں پر منشیات فروش جو نوجوان ہیں یا لوگ ہیں اور آپ یا آپ کے پیچھے کچھ لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کی پشت بنائی کی ہے تو کیا اس میں کہاں تک صداقت ہے جی جو منشیات فروش آدمی ہیں نہ میں ان کا ساتھی ہوں نہ میرا کوئی ساتھی ہے ٹھیک ہوگی دیکھو دوستی یاری اسلام دعا ہر انسان سے ہے یہ میرا لاکہ ہے محل ہے میں نے ہر آدمی سے ملنا بھی ہے بیٹھنا بھی ہے چلنا بھی ہے ٹھیک ہوگیا یہ جس آدمی پہ الزام لگا رہے ہیں نا اس آدمی پہ ثابت کرا دے ماجد پہ کہ یہ نجایت فروش ہے ٹھیک ہوگیا دیکھو ماجد پہ یہ سرہ سر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں میرے پہ ایک بھی نتیس سال میں میرے پہ منشاعت کا مقدمہ مجھے بتا دے ایک بات یہ جو منشاعت کا ایشو ہے یہ صرف اور صرف چند بندوں نے یہ ایشو اٹھایا ہے یہ ایشو اس لیے اٹھایا ہے میں نے نون لگ کو ادھر سے جب بھی جتایا اور ون کیا ہے ہم نے کرایا ہے ہم سب بھئیوں نے ہمارے اس حلقے نے ادھر سے ہم نے ون کرا کے بیجے اب میں نون لگ کو چھوڑ دی ہے میں نے نون لگ کے جو آدمی ہیں وہ مجھے بتنام کر رہے ہیں اس وان کے آگے دیکھو یہ وان میں ادھر اتنی بڑی باتی ہے کوئی تو مجھے بتا دینا کہ بھائی میں نے ہم نے دیکھا ہے تجھے اس آدمی کو تم انشاءات دے رہے لے رہے یار اتنی بڑی باتی ہے کسی نے تو کسی نے دیکھا ہے کوئی میرے پر مقدمہ بتا دیں یہ صرف اور صرف مخالفین میرے پروٹوگنڈے بناتے ہیں اپنے تھی یہ خاص طور پر ملک بنیامین صاحب منظور جنجوبہ صاحب اور یہ ادھر ایک نصار بیگ صاحب میں لہور سے آگے ادھر کو مت کر رہے ہیں ہمارے پر یہ ہمارے پر ملی بقت کر کے مجھے تندہ کر رہے ہیں میرے ووڈر کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں اور میرا جو ووڈ بیلنس ہے اسے یہ توڑ رہے ہیں ان کی یہ کوشش ہے اس سے لوگ بازدان ہو جائیں باغ جائیں اسے آدمی دیکھو یہ صاحب دروام دیکھ رہی ہے میرے بھائی ہیں ان کی اور میری جو لڑائی ہے صرف اور صرف یہ لڑائی ہے کہ میں نے ادھر ڈیسپوزی پل کشمیر کلونی کے دو گندے خوج ان کو بولتے تھے ادھر ماری کشمیر کلونی کے تھے وہ جو آپ بڑے بھی آپ بھی جانتے ہوگئے اس چیز کو یہ چند لیٹروں نے جب فروخت کیے ڈی سی کلونی کو تو یہ واپس آئے ہیں جب واپس آئے ہیں تو چار لیڈر ادھر گئے ہیں ان کو بولتے ہو اے آپ نے یہ بیج دیا انہوں نے بولا چپ آپ یہ قبرستان کی جگہ اپنے اپنے زیرے نگرانی کرو اپنی اپنی گلی بناؤ اپنے اپنے پلات سیل کرو ایک لیڈر کو ایک طرف سولہ سولہ مکان آئے تھے اسے میں اس وقت کچھ لیڈروں نے قبرستان بہی دیا کچھ لیڈروں نے مارے ڈیسپوزی وال بہی دیا اب یہ کوئی بولتا ہے میں ادھر گرونڈ دوں گا یہ دوں گا وہ دوں گا اگر یہ ہمارے لیڈر یہ بڑے اچھی ہوتے اگر یہ ہمیں کوئی گرونڈ دیتے کوئی پارک دیتے تو یہ جو ہمارے نوجوان بھائی جو منشات پہ لگے ہیں غلط کاموں پہ لگے ہیں ایک کرکڑ کھیرتے کوئی کبڑی کھیرتے کسی بھی قسم کی یہ ادھر اپنی کوئی گیم کرتے یا ٹھیک رہتے اچھا آپ ایک مقصود لاپی سے آپ کا کہتے ہیں تعلق ہے جو ہر لیکشن میں قومی لیکشن ہو یا ازاد کشیویر کے پیشے جنہوں لیکشیں گزرے ہیں آپ نے دوزہ تیرے امران گجر کی سپورٹ کی کہتے ہیں لوگ آپ مسلم لگی تھے لیکن آپ نے امران گجر کی آپ لوگوں نے سپورٹ کی آپ کے گروپ نے پھر پیشلے الیکشن میں آپ نے نون کی سپورٹ کی اب جو پچھلے الیکشن میں آپ نے مسلم کانفرنس کی سپورٹ کی آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ ہم مسلم لگی تھے لیکن آپ نے مائی دیور ان کے ساتھ تحاد کر کے کہ ہم لوگ آپ کو یہاں سے اتنے ووڈ دیں گے آپ ہمیں اتنے دیں یہ کیا سے اثر تھا کہ آپ لوگ پسٹول کلچر پر نہیں نہیں دیکھو بھئی اگر کوئی گن پوائنٹ پر ووڈ لے گا یہ جو اٹھا ہے ادھر کچھ آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ادھر کمپین نہیں کرنے دیتے یہ بھی آپ پر اگزام آتا ہے ملکزا صاحب ہمارے بزرگ ہیں ملکزا صاحب ہر گلی میں مجھے ملتی ہیں ان سے پوچھے ہم نے ان کی کمپین بند کی نصار بیگ ہر گلی میں آتا ہے یہ جو اٹھا ہے اگر کوئی لیڈر یہ بہت رہا ہے یہ ہماری کمپین بند کر رہے ہیں آو بھائی میں آپ کو ان کے گھروں میں لے کے جاتا ہوں آپ دیکھ لو آپ نے ان کے ساتھ کیا ظلم کی ہیں ان بیووں کے آقینوں نے کھائے ہوئے ہیں آدمی تو ان کو سلام لے گا نہیں سندھ گرتے دیکھو انہوں نے جو ظلم کی یہ آپ پر جو کہتے ہیں کہ آپ نے گروپ بنایا ہوا ہے سب جھوٹ ہے لوگوں ڈرادم کا آکے کیسے ہیں ووڈ دیں دیکھو بھائی یہ جو ووڈ ملے گا نا یہ پیار سے چاہت کا ووڈ ہے اگر میں آپ کو آپ نے کردار کا ووڈ ہے آپ نے خریزمت کا ووڈ ہے بلکل ہمیں وان چاہتی ہے یہ ادھر کرسٹن بلا دی ہے پٹی بلا دری ہے دیکھو ادھر بلا دریوں کا لیکشن نہیں یہ سب ہماری ایک بلا دری ہے آپ کے اوپر یہ بھی بات کی جائے رہے ہیں کہ آپ نے لاکھوں روپے ان لوگوں کے اوپر ایک انویسٹ کیا ہے لالچ دے کے آپ نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملالک کی کوشش کی ہے میں نے کسی کو لالچ نہیں دی آج یہ لیکشن دوزار اکی میں ہو رہا ہے میں دوزار تیرہ میں ادھر سے ہم نے پٹی ای وین کروائی تھی زندگی میں ایک بار ادھر پٹی ای وین ہوں یا صرف ایک دفعہ وہ بھی ہم نے وین کروائی تھی دوزار تیرہ میں تو اب انشاءاللہ تعالیٰ ملابائک میں ہے تو یہی وین رہے گی اللہ باقے حکم سے تو اللہ کی رضا سے یہ جو پروٹو گنڈے بناتے ہیں صرف اور صرف غلط اور جھوٹے ان کے پاس کوئی بھی ثبوت پروف ہے کسی بھی آدمی کے پاس میرے پاس آتا اصلا سیاست میں لوگ بلدیاتی ہو یا قومی ہو جو بھی الیکشن ہو اس میں پیسہ چلتا اور آپ کے مردے مقابل دو بڑیوں پاردیوں کے لوگ بھی ہیں دوسری سیاسی پاردیوں کے بھی لوگ ہیں پیسہ چلے گا اور پیسے کی لوگ خریدوں فرفت بھی کرتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے کیسے مقابلہ کریں گے جی ان کا پیسہ چلے گا ہمارا پیار چلے گا ان کے ساتھ انشاءاللہ وہاں ہمیں پیار کرے گی چاہتی بھی رہے گی وہاں تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بہیوں کو بہنوں کو اپنا ضمیر مت بیچو اب اگر زار پانچ سو کے لیے اپنا ووڈ ضائع کرتے ہو بیجتے ہو دو زار تین زار کے لیے پانچ زار کے لیے بھی بیجتے ہو یہ اسی وقت لیکشن ختم ہوتا ہے نا یہ سب لیڈر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھائی میں نے اتنے خریدے ہی اس کے دوسرا بولے گا میں نے اتنے خریدے ہی اس کے خریدے ہیں یہ ان غریبوں کی پھر درچیوں اڑاتے ہیں بیٹھ کے کیا یہ سے پہلے نہیں جا کے ان کی مدد کر سکتے ایدھر تو راشن دیتے ہیں اپنی اتنی بڑی تصویر لگا کے دیتے ہیں یہ لو ہم نے راشن بھی ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اب بھی مجھے کتنے بھائی دوست میں رہتے ہیں دیکھو ہمارا کوئی گان پوائنٹ پر ووڈ نہیں کوئی زبردستی نہیں اتنی بڑی باتی میں ایک آدمی بھی آ کے بول دے کہ ان آدمیوں نے مارے ساتھ زبردستی ووڈ کی بات کی ہے یا ان کے پاس کوئی گان تھی یا ان کے پاس کوئی غلط جملے تھے ہم موجود ہیں آپ کسی طور پر بھی اسلے کی منشیات فروش جو بھی لوگ ہیں ان کی پوچھ پنائی نہیں کرتے ہیں نہیں کرتا میں نہ کیا نہ کریں گے نہ انشاءاللہ کروں گا اگر اللہ نے عزت دی پھر بھی نہیں کریں گے نہیں کروں گا میں دیکھو میں ایک کشمی جو بندہ یہ لال جنہاں کھڑا ہو کہ فاد حسین میری غلط کاموں میں سپورٹ کرے گا وہ بے شک آپ سے پیشے اٹھ جائے جی دیکھو میرا جو پلائٹ فارم ہے نا لبیک یا رسول اللہ اس پلائٹ فارم پہ یہ کام تو سوچنا بھی بہت دور ہے نا یہ اس پلائٹ فارم سے جو فیصلہ ہوگا سچ کا اور حق کا ہوگا زیادتی نہیں ہوگی انشاءاللہ یعنی کسی کو آپ نے مفاد کے لیے کبھی یوز نہیں کروں گا نہیں کروں گا تو میں یہ بھی آپ کو بات بتا دوں انشاءاللہ جو ادھر کے لیڈر ہے نا کچھ ایک ڈیڈ بنتی ہے ہماری اسلام آباد سے یہ کچھ پیسوں کی بنتی ہے میں جیت گیا ہوں نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ادھر بنی امین صاحب ہے انہوں نے پچاسی پچاسی ڈیڈوں کا ٹھیکہ کیا ہوتا ہے پیچھے دوسری پالٹی اس نے سو ڈیڈ خرید لیا ہے یہ شتانیاں کیا کریں گی میں نے سو ڈیڈ خریدیا ہے بنی امین جائے گا میرا اسٹے لے آئے گا دوسرا جائے گا اس کا اسٹے لے آئے گا ادھر سے پانچ ہزار کی انہوں نے لانی ہے ڈیڈ ادھر ستر ستردار کی اس کشمیر کے لونی میں انہوں لوگوں نے دیئے ہیں تو انشاءاللہ ہم جو غریب ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں ادھر کروں گا لے ان کو ہم نے فری دینی ہے کوئی پیسے نہیں کبھی بھی ان کو نہیں میں بولوں گا جیلائی گاڑی لاؤ مٹن کے ساتھ مجھے روٹک لاؤ ستردار دو تو میں آپ کے ساتھ سلام آب آ جاؤں گا انشاءاللہ پا میرے پاس جو بھی ہوگا جتنے جو گا ہوں بھی میں اس وام کے لئے فری انشاءاللہ کروں گا اچھا یہاں پہ جو الیکشن ہوتا ہے وہ برادری پہ ہوتا ہے بڑی برادری کے ووٹوں ساتھ پھر دڑا ہو جب بہت بڑی جماعت ہو جس کا بہت بڑا رول ہو آپ کی جماعت بھی اتنی مضبوط نہیں ہے سیاسٹر پر مسائل کا شکار ہے پھر آپ کی برادری بھی کشمیر کلونی کی چھوٹی برادری میں شمار کی جائے یہ پوری کشمیر کلونی میری ایک بلادری ہے خیر جو مسلم ہیں وہ بھی میری بلادری یہ میرے انساء ہیں یہ بہت پیار کرتے ہیں میرے سے یہ سب ایک میری بلادری ہے کشمیر کلونی مکمل میرا گار ہے اس کی افادت ہم نے کرنی ہے اس سے پہلے جو ان لیڈروں نے کر دیا سو کر دیا انشاءاللہ اس کی افادت ہم خود کریں گے اچھا ہی در کام ہوگا یہ بھی کسی ٹون سے کام نہیں یہ جب جاتے ہیں باہر اپنا ہمیشہ ناختی کارٹ کوئی بتاتے ہیں باہر ان کے پاس کچھ ناختی کارٹ ہیں اگر ان کو اس کشمیر کلونی کا اتنا ساتھ ہے اپنے بچے ادھر لائیں نا ادھر جوان کریں ادھر پڑھائیں ان کو پتا چلے کہ کشمیر کلونی کا مول معاشرہ کس طرح جا رہا ہے میرے بچے یہ بیٹے ڈی سی کلونی میں چلے جائیں ان کو تو اچھا سیٹی مول ملے گا تو میں ادھر کا لیڈر بنا رہا ہوں وہ پھر غلط راستے پہ ہی چلیں گے تو اس لیے جو بھی کینی ڈیٹ ہو اس کی اولاد اس کے پچے کشمیر کلونی میں پروجھ کریں اسے پتا چلے کہ یاد کہ کس طرح ظلم ہو رہا ہے کشمیر کلونی کے یہ میری بلادری چھوٹی نہیں میری جماعت بھی نہیں چھوٹی جس جماعت کا نام میرے ساتھ ایچ ہو گیا ہے انشاءاللہ عزیز یہ سب سے مضبوط سب سے بارہ اور بڑا نام یہی ہے میرے ساتھ اللہ باقی طاقت ہے مجھے کوئی بھی نہیں رہا سکتا یہ کل انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک پروٹو گھنڈا کیا تھا پلس کا نجائد میرے ووڈر سپورٹر کو تنگ کرنے کے لیے ایسے چودنان جہاد نے کہ جا کے اس کی ویلی میں میں نے چھاپہ لگاؤں گا کوئی اس کے آدمی ووڈر سپورٹر در کے اس سے باگ جائیں گے دیکھو سچائی سچائی ہوتی ہے یہ نون لیگ کلون نے یا پروٹو گھنڈا کیا ہے یا پی ٹی اے یا لیو میں کیا ہے صرف اور صرف میرے ووڈ ڈیمج کر رہے ہیں کہ وہاں میرے پر بزان ہو جائے اس سے باگ جائے اور بھائی میرے پر کوئی اف آئی آر بتاؤ یا کوئی ایک گواہ آج ہے اس کشمیر کلونی میں کہ اس کا کسی بھی کام میں دخل اندازی ہے تو میں مجرم ہوں خواہد صاحب جیسے آپ نے کہا کہ میری تمام برادری ہیں جو کشمیر کلونوں بسنے والے تمام کشمیریوں غیر کشمیریوں غیر مسلموں سب آپ کی برادری ہیں آپ کی برادری میں سے پہلے بھی ایک کونسلر دو دفعہ جیتا خواہدہ فروغ صاحب جی جی چھوٹی بلادری ہے چھوٹی بلادری بالا پھر دو دفعہ کونسلر گیا کے گئے ہیں پندرہ سال خواہدہ فروغ صاحب رہے ہیں خواہدہ فروغ صاحب نے جو کام کی ہیں کشمیر کلونی میں انشاءاللہ نہ کوئی کر سکے گا تو نہ کبھی کسی نے کی ہیں یعنی آپ اپنی اس برادری کے جو نوجوان تھا جو خواہدہ فروغ صاحب ان کی روایات کو آگے رکھیں گے انشاءاللہ بلکور کام کریں گے انشاءاللہ اور ایک طریقہ اللہ بیک کے پریڈ فارم پر حق اور سچ کا ساتھ ہمیشہ حق اور سچ کا دیں گے انشاءاللہ صحیح آپ یہ سمیتے ہیں یہ جو خدمت کا جو جذبہ ہے یہ بارہ ستمبر تک سے بعد بھی آپ کے اگر جیتے ہی آرے دے گئے یا بارہ ستمبر آپ انٹر ہو گئے ہیں سیاست میں ساری زندگی جتنی در میری زندگی ہے انشاءاللہ کچھ لوگ رے کہہ رہے ہیں فارد حسین صرف یہ بارہ ستمبر تک حق اور سچ کی باتیں ہیں دین اور دنیا کی باتیں ہیں بارہ ستمبر کے بعد وہ ویسے ہی پرانی زندگی میں چلا جائے گا دیکھو جی بارہ طریق کے بعد یہ تو اللہ کو بہتر ہے پتا ہے کوئی کیا کرے گا انشاءاللہ عزت اللہ اللہ نے دینی ہے یہ جو لیڈروں نے ہماری بیووں کا کھانا شروع کیا یہ میں باند گار دوں گا ہر ایک میری ماں اور بہن کو بیوہ کو اس کا حق اس کے گار تک جائے گا اس کے پاس جائے گا یتیم بچیوں کے فنیچر یہ جو لیڈر ان کے فنیچر آتے ہیں سو سو سیٹ یہ لا کے کھاتے ہیں میں کھاؤں گا نہیں اپنی ماں و بہنوں کے گار تک پنچھاؤں گا انشاءاللہ یہ ان کی غلط سوچ ہے جو بھائی کوئی گلے شکوے کرتے ہیں بھائی میرے پاس آؤ بیٹھو کوئی بات کرو آپ کو میں بتاؤں سچائی کیا جو اٹھ کیا ہے یا اور کوئی لیڈر ادھر کے پیر نہیں یہ میں کچھ باتیں کروں یہ کشمیر کلونی کا سب سے بڑے ڈرینکر ہیں یہ میں آپ سے چیلی سے بات کروں گا ان سے بڑا کوئی ڈرینکر نہیں ہوگا بھائی آپ جن کو پیر اور سنہ اللہ سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ادھر کے آپ چوک آپ کو بڑا ڈرینکر لگتے ہیں میں اب چار ڈرینکوں کا نام بھی لوں گا ان نو لکے کے بہت موتور آدمی بنگتے ہیں ان سے بڑا کوئی ڈرینکر کوئی نہیں کشمیر کا دنی میں اب کچھ اور بھی لفاظ ہیں میں اب نہیں لینا چاہتا ادھر میرے پاس آئیں میرے بھائی یہ اس کے پیچھے بھی آپ نے بڑا برپوک لوگوں کی سپورٹ کیا ہے کردار اس کے حصے دارے ہیں بتا لے دوں کس نے بتا لیا کشمیر کلونی کشمیر کلونی کے کچھ لڑکے ہیں کبھی کسی نے بتا نہیں لیا خرقوں کے کنارے رات کو لوٹتے ہیں ایک ہو جی آپ بھی اس کشمیر کلونی کیا اس کشمیر کلونی کے یہ سارے لیڈر ہیں میں تو اس سے پہلے نہیں تھا میں میں سیاست میں تھا جو اگر کشمیر کلونی کا بولتا ہے کہ یہ چور ہے یہ چکہ ہے بھائی باہر سے آدمی آتے ہیں کشمیر کلونی میں انٹر ہوتے ہیں بلالٹون سے باہر ہو جاتے ہیں پہلے یہ تو دیکھو یہ کشمیر کلونی کا ہے بھی ہے یا نہیں نام زیادہ بدنام ہے لیکن کشمیر کلونی کے لوگ پڑے لکھے بھی ہیں شریف لوگ ہیں لیکن بدنامیت کا جو دا گئی لوگوں نے ہم پہ مسلط کیا ہوا یہ کچھ آدمی ہیں جو کشمیر کلونی سے باگے ہوئے ہیں کوئی اقبالٹون میں بڑے ہوئے ہیں کوئی ڈی سی کلونی میں ہے کوئی بلالٹون میں ہے ادھر سے ہماری کشمیر کلونی کے اوپر چکڑ پھیانتے ہیں کیونکہ وہ خود تو نہیں کشمیر کلونی کے وہ کبھی بھی کسی دفتر میں جائیں گے نا بولیں گے میں ڈی سی کلونی کا ہوں میں اقبالٹون کا ہوں ان کو یہ نیمت کہ ہماری کشمیر کلونی کا نام لے کے بولے کہ میں کشمیر گلوں نہیں گا سیاست ہمارے پر کرتے ہیں اگر میں سیاست چھوڑ دوں میں کہتا ہوں یہ جو آدمی یہ جو چندہ لیڈر میرے پر عظام تراشی کرتے ہیں یہی میری قسمیں دے میں اگر غلط آدمی ہوں میرے پاس رات کے دیرے میں آکے ترلے کیوں کرتے ہیں جب بڑے الیکشن ہوتے ہیں یہ کیوں سب لیڈر میرے پاس آتے ہیں یہ مجھے صرف اس بات کا بتا دیں یہ کیوں ہمارے پاس آتے ہیں جب ہم غلط ہیں یہ پھر کسی اچھے آدمیوں کے پاس جائیں کسی مام کے پاس جائیں پھر یہ صرف اور صرف نون لکھ چھوڑنے کی سزا ہے مجھے جو اتنی بڑی بدنامی میں برداشت کار نون لکھ نہ چھوڑتا تو میں شاید کوئی پیر بنا دیتے ہیں یہ مجھے آنے والے جو وقت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جن کی وجہ سے آپ نے سیاست میں آنے کا قدم اٹھانے ہیں جی ساب سے پہلے ہماری کشمیر خلونی کی ایک گمدی سیاست ہے تھوڑی سی لڑائی ہوگی کسی لیڈر کے پاس یہ بات چلی جائے اس نے دونوں طرف سے پرچہ کرانے پچیزار تیزار آپ سے بھی لے لیں تیز پچیزار میرے سے بھی لے لیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں نہ دینے کے لیے میں بولوں گا والیاں لا اے پھر والیاں بھی تار کے بیوہ عورتوں کی انہوں نے بیچ کے ان کے بچے چھڑا کے لاتے رہے تو الحمدللہ تھانے کے کام ہم نے جو کی ہیں اپنے تعاون پر کی ہیں پلس کے تعاون سے کی ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں پلس اس طرح کرتی ہے پلس اس طرح کرتی ہے یہ ان کے پاس جائیں تو صحیح جیسے وہ خود کہتے ہیں ایسی پلس رول ادا کرتے ہیں یہی پلس کو بولتے ہیں اس طرح کرو اس طرح کرو اس طرح کرو ان کے ساتھ تو انشاءاللہ میرے پاس جو بھی پلس کے مطلقہ کام آیا ہے تو پلس نے بھی میرے ساتھ تعاون کی ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں تھانے کینٹ کا جو ہمارے ساتھ یہ تعاون کرتے رہے ہیں ہر قسم کا جید جید نہیں کبھی انہوں نے ہمارے سپورٹ کبھی بھی کی تو یہ پلس والو بھی ان کو بھی پتا ہے سچائی کیا ہے جو اٹھ کیا ہے وہ خود بولتے ہیں یہی پکڑاتے ہیں یہی شڑاتے ہیں یہی ادھر سے پیسے لے کے کھا دیتے ہیں ادھر میں اب کچھ آدمیوں کا نام بھی نہیں لوں گا بہت موتبر بہت شریف آدمی ہیں دس آدمیوں کے انہوں نے پیسے صرف رزیسٹریوں اور ڈیڈوں کا ستر ستردار لے کے کھایا وہ آدمی ہمارے پاس آکے روتے ہیں یار بھائی خدا کے لیے ہمارے ستردار لے کے دے دو ہم اپنی بچی کی شادی کا انہوں نے مرگنا نہیں یہ بولتے ہیں کہ چھہد ہمیں جلائیں گے ہمیں دفنائیں گے نہیں جو مختلف ڈیڈوں کا آپ نے کہا اور مختلف پلارس ہیں جن کے اوپسٹے ہیں رزیسٹری نہیں ہوئی کیا الیکشن کے بعد اس کے اوپر آپ کام کریں گے انشاءاللہ بی بی ہم نے جاری کار دی ہے اس کے اوپر کام تو انشاءاللہ الیکشن کے بعد بھی کرتے رہیں گے جو ڈیڈے ہماری پکا ہے وہ انشاءاللہ ہر گار تک پہنچیں گی فری پہنچیں گی انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا آپ کو آپ فکر لینے کی ضلورت نہیں کشمیر کلونی کی انشاءاللہ تعالی کشمیر کلونی آپ کو بدلتی نظر آئے گی یہ کسی ٹون سے کام نہیں ہے جی آج جو ہارٹا کے میرے مہمان ہیں وہ خواجہ فاد حسین ہیں تو ان سے بات چیت کا سلسلہ جو جائے رہے گا یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریٹ جی ویلکم بیک آج جو میرے ہارٹا کے مہمان ہیں وہ خواجہ فاد حسین ہیں جو طریقہ لب بیک پاکستان کے ٹکٹ پر وارڈ نمبر ساتھ کشمیر کلونی سے امیدوار ہیں جی خیال صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کشمیر کلونی جو آپ کی جو حلقہ وارڈ نمبر ساتھ ہے اس کے وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ حال کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے منشور میں شامل ہیں جو کہ میرے صاحب سے کہلے منشور منشور میں ہے دیسپوزیپل کی ٹھارا کنالی جگہ ہے جو ہماری سیل ہوئی ہوئی ہے اس کا میرے کیس لگایا ہویا ہے اگر کسی بھائی کو تو صلی نہیں ویدو اللہ عشمی صاحب ہے یہ ہمارے شہر گجرامے میں ایڈوکیٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ تصدیق بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا کیس چارڈ رہا ہے یعنی وہ جو دیسی کلونی کے پاس دیسپوزیپل ہے اس کے اوپر آپ کیس کورٹ میں ہیں ہمارا کیس چارڈ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم جیتے ہیں وہ کشمی کلونی کی جگہ آپ سمجھے ہیں رجال طور پر ڈیسی کلونی قابض ہے قابض ہے وہ اس کی اوپر آپ کیس لڑھیں وہ لے کے ہم آخر دم تک بھی لڑھیں گے وہ ہماری جگہ ٹھارا کنالا ادھر کوئی پلے گرونڈ کم سوچ رہے ہیں اگر پلے گرونڈ نہ بھی ہو ہمارا قبرستان کی جو جگہ وہ بہت تیزی سے لابتیں ہو رہی ہیں جگہ کم پڑھ رہی ہے آپ کو بھی بتا ہے تو وہ ہماری قبرستان کی جگہ کا لینا بھی بہت ضروری ہے صحیح یعنی وہ آپ قبرستان کے لیے وقف کر سکتے ہیں آہ جی تو انشاءاللہ تعالی ایک یہ منصوبہ آپ کا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ نالیوں اور سڑکوں کا اتنا مسائل نہیں ہے یہ ہمارے بہت مسائل ہیں دیکھو یہ ہماری کشمی کلونی میں بیویں ہوتے ہیں بیوہ یہ بیوہ عورتوں کا حق بھی لاتے ہیں لاتے کھا دیتے ہیں بعد میں ان کو ضلیل کرتے ہیں یہ دامنی ہوگی انشاءاللہ یہ لبیعی کی یارسول اللہ کا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس اس سے جو فیصلہ کریں گے سچا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جان بھی آتا ہے اس لبیعی کی یارسول اللہ کے نام پر یعنی بیوہ عورتوں کو حکومتی سطح بھی بھی اور ویسے رفاعی ادارے سے آپ نے آپ اپنی مدد آپ کے بھی آپ بیت المال سے بھی ان کی سپورٹ ہر طلاقے کریں گے ان کی بیٹیوں کے جہز کی صورت میں ان کی مہانہ کی صورت میں یعنی ان کے ذاتی جو مسائل انگرے لو ان میں آپ برپور کردار ادا کریں گے کہ وہ ہماری ماں و بہنیں جو ہیں ان کو آپ شلٹر دیں گے معاشی طور پر ان کو استقام لیں گے یہ آپ کے اور یعنی میں نے آپ کے جو منشور دیکھا ہے اس میں آپ نے سیوریج کے حوالے سے بات کی ہے لیکٹریشن کے حوالے سے لیکٹریکل سیٹی کے یہاں پرابلم ہے ترانس فارم کے ان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ میں ان تمام مسائل کے اوپر بات کروں گا کام کروں گا وہ کیا پلان ہے دیکھو جی یہ جو مہارا سیوریج کا نظام ہے یہ بالکل غلط ہے اپن ہے یہ نسان اگر کچھ آدمی آتے ہیں میں اب کسی کا نام بھی نہیں لوں گا یہ کمیشن لیتے ہیں پیچھے سے کہتے ہیں ٹھیکے دار کو یہ روڑ بنا دو وہ ساری گلی جو انساہ ہیں یا اگر کوئی اس گلی میں رہتے ہیں ملہ دار وہ ان کے گار ڈون ہو جاتے ہیں یہ اپنی کمیشن کے لیے کام کرتے ہیں کوئی نقاسی کوئی اس کا طریقہ یعنی کوئی پلاننگ کے بغیار کام ہوتا ہے کام ہوتا ہے جس کا جدردل کرتا ہے وہ ادھر ہی کام شروع کرتے ہیں اس طرح کبھی نہیں ہوتا یعنی کنٹرلومنی بورڈ کے جو فانڈ آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے لگواتے ہیں لگاتے ہیں بغیار پلاننگ کے وہ دو ماہ پاپر کوئی سڑھے کو خار دی جاتا ہے خار دی جاتی ہے پہلے پلان نہیں ہوتا نا نا یہ کوئی پلان نہیں صرف پلان کمیشن کا ضرور ہوتا ہے صحیح ہم خود بھی کریں گے اس سے پہلے یہ سیفروج کو انڈرگرونڈ کرنے کا چار کروڑ لے کے کھا چکے ہیں صحیح صحیح یہ پانچ ہاتھ میں چار کروڑ لے کے کھایا میں سیفروج کو انڈرگرونڈ کرنے کے لیے یہ آپ کو شاید معلوم ہوگا یہ کپرستان سے لے کے جو ٹینکی ہے یہ ٹینکی کا سات کروڑ کا پرجیکٹ تھا جو ان لیڈروں نے صرف صاف پانی کا وہ جو مٹی کے نیچے دب گیا جو گندہ پانی اب در ہمیں آ رہا ہے صحیح یہ ساٹھے سات کروڑ کا انہوں نے پرجیکٹ منظور کر کے کھایا ہوئے یہ کدھر گیا یہ اس وقت ساری سیفروج کو انڈرگرونڈ کر دیتے ساٹھے سات کروڑ میں تو اب ہمیں یہ مشکل نہ ہوتی یہ بارچوں میں ہمیں یہ پریشانی نہ ہوتی یہ ہمارا جو بزار ہے ادھر سے نمازی بائی جاتے ہیں نماز اکثر دیکھنا آپ جمعہ والے دن جمعہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں سب گندہ پانی نالوں کا باہر آیا ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے نہیں بارش کے بغیر آیا ہوتا ہے صحیح جمعہ والے دن ہر آدمی غسل کرتا ہے اپنے گھار میں ہوتا ہے وہ نالوں کیا اتنا پیسٹری نہیں کہ وہ لوڈ پرداشت کریں وہ سارا ساری چھوٹا صحیح تو وہ سارا پانی پھر گندہ باہر آتا ہے بہت مشکل ہے ادر سے جو آدمی جمعہ پڑھنے جاتے ہیں صحیح کی حالے سے لوگوں کی شکایت ہے کہ یہاں پہ جو صحیح کرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں آتے گند یہی پڑھا جاتے ہیں میں نے انشاءاللہ صاحب آئیں گے اور اب ہر ایک گھر پہ انشاءاللہ تعالی ہم کوئی اس طرح کی بنائیں گے پلان کہ ہر گھر سے کوڑا اٹھایا جائے گا گاڑی آئے گی میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں کہنے جیٹوں کہ صرف میرے گھر سے کوڑا اٹھائے گی نہیں ہر ایک چاہے وہ غریب ہے چاہے عمیر ہے چاہے جو بھی ہے ہر ایک آدمی کے گھر وہ گاڑی جائے گی وہ ادھر سے کوڑا اٹھائیں گے یہ جو ماری مائے بزرگ شاپر ڈھاکے ایک ایک میل چال کر جاتے ہیں انشاءاللہ یہ ان کی مشکل ختم کریں گے یہ ٹرانسپورٹ بھی یہ کھوڑے والی ہم خود اپنی بزاتے خود جیب سے دیں گے انشاءاللہ یعنی جو کنٹوامن بور دے گا اس کے ساتھ ذاتی طور پر بھی آپ اس کے لئے ایک تنظیمی سطح پر بھی اس کے لئے کاوش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا جو طریقہ لبائک کا ماتو ہے اس کے اوپر لوگ کو دین اور دنیا کی طرف لے کیانا تربیت کی نظام ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کوئی کام کرنے کا عدد ہے انشاءاللہ جی ضرور کریں گے لبائک جی رسول اللہ کے لئے تو ہماری جان بھی عادر ہے اس سے پہلے تو دوسری جماعتوں میں رہے ہیں ہمیں مزہ نہیں آیا اس جماعت میں آئے ہیں ہمیں مزہ آ رہے ہیں ایک زندگی کے ایک سکون ملا ہے اللہ کا خاص کرم ہے اس جماعت پر تو آپ کو یہ بھی خادم سین رزوی صاحب کا جو منشور ہے اس پہ پیرا بھی دیں گے اس منشور کو ساتھ لے کے چلے بیں گی یہ جو ختم نبوت کا ہم نے پیرا بھی دینے ہیں انشاءاللہ تو ڈٹ کے دیں گے انشاءاللہ ہم سنی ہیں مسلمان ہیں ہماری جان بھی عادر ہے اللہ پہلے کی رسول اللہ کے لئے تو خادم سین رزوی صاحب ہمارے قائد سے ان کا جو منشور تھا وہ ہمارا منشور ہے ہم اس پہ پیرا بھی دیں گے دیتے بھی رہیں گے تو انشاءاللہ سارے ساتھی دیں گے اچھا یہاں پہ سب نوجوانوں کے لئے بات کرتے ہیں گرون کی کبھی کسی نے حواتین کے والے سے لڑکیوں کے والے سے ان کی ترمیر و ترقی ان کی فراح و بحبود کیلئے کام نہیں کیا اسے والے سے آپ کے ذہن میں کوئی اسلامی ایک تنظیم کے آپ ممبر ہیں اس کے میدوار ہیں یہ آپ کی ذہن میں بھی ہے دیکھیں جو یہ میری مائے اور بینے بیٹیاں ہماری جو درسوں میں درس جاتی ہیں یا محفلے ہوتی ہیں یہ بقاعدہ ہماری جماعت کی علمیں جو گار گار جا کے درس دیتی ہیں ٹھیک ان کی تربیت یہ کام ہے آپ کا زیادہ ایک ونگ ہوا پی تو انشاءاللہ وہ عورتے مائے بینے ماری یہ انسلہ جاری رکھیں یعنی ان کے کوئی سنٹر بھی بنا رکھ آتا جہاں پہ کوئی کاروبازی سلائی کا سلائی سلائی کا سسٹم ہے انشاءاللہ اس پہ ہمارا پورا غور ہے تو انشاءاللہ یہ ہم کام بھی کریں گے تو کرتے بھی رہیں گے یہ ہمارے پاس بہت زیادہ اگر فاد حسین کو کسی وجہ سے لوگ ورڈ نہیں دیتے یا ہار جاتے ہیں لیکشن کیا پھر بھی یہ جو آپ کے منصوبہ جات ہیں اس پہ آپ کام کریں گے انشاءاللہ کرتا رہوں گا کرتا بھی تھا تو کرتا بھی رہوں گا یعنی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ لئے کام انشاءاللہ یعنی اس کے میں میٹر نہیں ہے کہ آپ لیکشن جیتے یہاں دیکھو خواجہ فروق صاحب سے کشمیر کلونی میں صرف انہوں نے کالج لیا تھا کشمیر کلونی میں وہ جو فائنل نہیں ہو سکتے وہ ادھر سے پاکستان سے ان کی پرواد اڑی تو کالج ہی بھی اڑ گیا کسی کے پاس اتنا ٹل اور جورت ہی تو لاتے نا پھر کالج بتاتے کہ خواجہ فروق نے بیڈلنگ کھڑی کی فنیچر لگایا صرف انہوں نے سٹراب لانا تھا ان کے پاس اتنی ٹل نہیں تھی کہ اپنا سٹراب لانا کے مارا گل سکول کو کالج شکل میں لے جاتے خواجہ فروق صاحب اگر لوگ وورد دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ لوگوں کے مسائلہ لکرتے ہیں لوگ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کو مالی فائدہ بھی دیتے ہیں تھانہ کچھ عریف کی شیاست بھی لوگ کرتے ہیں اور لوگ اس لیے وورد دیتے ہیں آپ نے کشمیر قلونی کی لوگوں کے لیے کیا کیا کہ لوگ آپ کو وورد دیں جی کشمیر قلونی کے لیے سب سے بڑا تو میں نے یہی کام کیا جو کیس لگایا ہوگا صحیح اللہ باقی مقام یہ کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ گل سکول کو آگے تک لے جائیں ساری زندگی ہم نے بھی دیکھ ہے کسی کے پاس اتنا زور نہیں تھا ادھر کالج لاتا سب بولتے ہیں یہ اتنا یہ اتنا صرف یہ سور کھاتے ہیں اور کوئی کام نہیں تو انشاءاللہ یہ ہم کام نہیں کریں گے ادھر ماری ماہ بہنیں پڑھیں گی بھی اچھا کام ہوگا اس کے بعد سب سے زیادہ مارا جو منشور ہوگا وہ کرونڈ کے بارے میں ہوگا یہ جو چھوٹے بچے یعنی سپورٹ کو بچوں کو کھلنے کے لئے جگہ کی ضرور کی تو اس کے لئے ہم کینٹ ایرئیے کے جتنے کینیڈیٹ ہیں سب مل جل کے مطالبہ کریں گے اس وام کے لئے گرونڈ لیں گے انشاءاللہ جدھر یہ بچے بائی سب جا کے اپنا وقت جا کے کھیلیں بھی اپنا ٹیم بھی پاس کریں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا فیملی پارک یعنی اس طرح کا منصوبہ ہے اور صحت کے حوالے سے کوئی آپ کا کوئی منشور میجن ہاسپٹل آئیز کے حوالے سے یہ ایک ڈیسپینسری ادھر ماری کشمیر کلونی میں یہ جنازہ کہ ہمارے پاس چھات مجود ہے بہت بڑی چھات ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اس طرح کوئی سسٹم بنائیں گے کوئی امرجنسی کی صورت میں کوئی اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی گار میں معاملات ہو جائے رات کو ہمیں باہر نہ جانا پڑے ہمیں کشمیر آپ سروز دیں انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کا منصوب ہے را والی سطح پہ بھی انشاءاللہ سارے کنٹورمنٹ بورڈ کے جو ممبران ہوگے ملکل انشاءاللہ صحیح کریں آخر پہ آپ اہل علاقہ کو پیغام دینا چاہیں کہ کرین کے نشان پہ بارہ ستمبر کو مول لگائیں اور فہد حسین ان کے لئے کیا کرے گا جی میں اپنی کشمیر کلونی کے سب بھئیوں بینوں ماں کو بزرگوں کو یہی پیغام دوں گا بارہ تریخ والے دن آپ کے پاس فیصلہ ہے یہ فیصلہ آپ کے پاس دوبارہ پانچ سال بعد آئے گا آپ اس فیصلے کو بہت سوچ سے بہت سارے مارے ترقیاتی کام ہے جو کشمیر کلونی کے ہونے والے ہیں گرونڈ کبرستان اور کافی سارے مسائل ہیں یہ میں نے حل نہیں کرنے آپ نے میرے ساتھ جل کے کام کرنے میں یہ بولوں گا یہ میں کیلہ کینیڈیٹ نہیں آپ سب کینیڈیٹ ہوگے تو انشاءاللہ میں کشمیر کلونی سے کبھی باغ گوں گا نہیں نہ کبھی باغ آؤں اگر کسی بھی میرے بھائیوں کو دوستوں کو کسی کو بھی کوئی غلط میرے بارے میں اطلاع ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرے انشاءاللہ ان کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی تو ان کو سچائی کا پتہ اس سے پہلے آپ نے ساری زندگی عزم آیا ایک لہور چلا جائے گا دوسرے غلط میں کچھ بھی بولتا ایک لہور جانے والا اس کا کارو بار لہور ادھر تو صرف سیاست کرنے آئے ایک بار اپنے بھائی کو بیٹے کو بھی عزم انشاءاللہ آپ کی سوچ آپ کی امیدوں طریقوں کو غلط فیصلہ کیا تو اگلے پانچ سال یہ آدمی آپ کو بہت ضلیل کریں گے اس سے پہلے بھی آپ ہم سب ہو رہے ہیں تو یہ مربانی کر کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھے لب بیگ پر کرائن پر مور لگانی ہے بہت شکریہ السلام علیکم جی ناظرین آج جو میرے منمان تھے ہارٹ آکے وہ خواجہ فہد حسین تھے جو طریق لب بیگ پاکستان کے ٹکٹ پر کشمی کرونی وار نمبر سات سے امید وار ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور مجھے دیدی اجازت اگلے پرگرام تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی